نیکیوں کی تعلیم دیں اور برائیوں سے روکیں ان آیات میں اس مجموعوں کو بھی بار بار بیان فرمایا گیا ہے مومنوں کے متعلق تجیر فرمایا کہ وہ سارے کے سارے گویا اس بات پر وقف ہو چکے ہیں کہ وہ نیک کاموں کی نظرتے چلے جاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ خوبی سر ہونی میں نہیں غیروں میں بھی ہے ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کاموں کے لیے وقف ہیں چنانچہ اگرچہ یہاں بہت سی اخلاقی خرابیاں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ خود ان میں بہت شریف و نفس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اخلاقی خرابیوں کے خلاف پر چار کرنے کے لیے ایسی اسوسی ایشنز قائم کی ہوئی ہیں جن کو اپنے خرص سے چلاتے ہیں اور ہر طرح سے پروپاگینڈا کر کے نصیت کر کے اپنی قوم کو برائیوں سے باز لینے کی تلقیم کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر نیکیوں کی تعلیم دینے والے ہیں یہ شہوہ قرآن کریم کے مطابق سب سے زیادہ اتم طور پر سب سے زیادہ کامل طور پر مسلمان میں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے اس پہلو سے بھی بہت سے مسلمان آج محرون دکھائی دے رہے ہیں برائی دیکھتے ہیں تو ان کے دو قسم کے ردعمل ہیں اگر وہ طاقت میں ہوں اگر حکومت ان کو حاصل ہو تو تنوار کے زور سے اور تشدد کے ساتھ اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں حالانکہ یامرونہ بالمعروف میں تو تشدد کا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں اور ینہون آنی منکر میں منکر کے کلام پر جبر کا کوئی بھی سایہ نہیں اس لیے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جبر کے ذرائع ہاتھ میں نہ ہوں وہاں برائی کے معاملے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں پاک کلام کے ذریعے دردمند نصیحت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے اور یہی حال اکثر ان لوگوں کا ہے جو اسلام ہی نہیں بلکہ مشرق کے دوسرے مذائب سے تعلق رکھنے والے مغربی قوموں میں آخر آباد ہوئے ہیں